افطار کے لئے جب بیٹھو تھوڑا پہلے بیٹھ جاؤ یہ ماحول بن کر دو کہ لنگی بنیان پر ازان ہونے تک گھومتے رہتے ہو ادھر ادھر سٹھ کرتے ہوئے ادھر ادھر کی بات کرتے ہوئے پارلمنٹ میں یہ ہو رہا ہے اور وائٹ ہاؤس میں وہ ہو رہا ہے اور یہ یہ سٹھ چھوڑو پھر کچھ لوگ جو گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے وہ واتسپ پہ لگے ہوتے ہیں افطار کا وقت تو بہت قیمتی وقت ہے اس وقت تو دعا مانگنے والے کی دعا رد نیمتی اللہ کا وعدہ ہے حضور کے ذریعے سے یہ زمانت دی گئی ہے کہ روزے دار جب افطار کرتا ہے تو اس کی دعا کیسا بھی گنے گار ہو اس کی دعا رد نیمتی تھوڑی دیر پہلے بیٹھ جاؤ یہ تربوس کا اٹھو بھجیاں نکال ووٹی کیا بنا یہ سب پہلے نبتال و اثر سے پہلے سب یہ میرے دل کا درد ہے جو میں ارز کر رہا ہم حافظ ازان ہونے ہونے تک افطار کے وقت آنے تک ضرورت ہے نا تو اس کو پہلے کر لو سب اور کم سے کم بیس منٹ کا ٹائم اپنے اللہ کے لئے نکالو افطار کے ٹائم بن کر دو سارے موبائل و بائل سب بن سب سے تعلق توڑ کر رف سے تعلق جوڑ لو افطار کا وقت ہے اللہ کہہ رہا ہے افطار کے ٹائم بندے سے مانگ کیا مانتا ہے تاکہ میں تجھے دوں اب وہ اللہ کہہ رہے مانگ اور یہ لگا ہے واتسپ میں یہ فون پہ لگا ہوا ہے وہ باہر بیٹھ کے بات کر رہا ہے کہ دیکھیں مسجد کا لائٹ جلے تمہیں گھر میں دورتے ہوئے جاؤ چلو چلو روزہ کھولو روزہ کھول یہ سب نہیں ایسا نہیں دس پندرہ بیس منٹ پہلے بیٹھو اور بیٹھ کر اپنے انداز میں گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سب کو کہتے پھرتے ہو نہ میر لے دعا کر میر لے دعا کر ارے اب دعا کا وقت آیا ہے دعا کا موسم آیا ہے اور پھر وہ بھی قبول ہی ہونا انشاءاللہ رد نہیں ہونا ہے روزہ دار کی دعا رد نہیں ہونا ہے قبول ہی ہونا ہے بیٹھو گڑ گڑا ہو رو رونا نہیں آتا تو رونے جیسی صورت بناو مجھ شرماؤ بیوی بچوں سے آسو بہاؤ اللہ سے مانگو اپنے لئے مانگو اور جب اپنے لئے مانگو جو مانگنے مانگو اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمام عالم اسلام کے لئے مانگو اس وقت تو امتیں مسلمہ بڑے خطرناک حالات سے گزر رہی ہے